ڈبل کوٹس کے اندر جو بھی ڈیٹا ہوگا اس کو جاوہ سکرپٹ کے اندر سٹرنگ ٹریٹ کیا جائے گا جیسا کہ میں فرسٹ نیم کے اندر ویب سٹور ہے تو وہ ڈبل کوٹس کے اندر ہے اگر آپ اس کو پرنٹ کروانا چاہیں تو آپ کنسول ڈاٹ لاغ فرسٹ نیم کریں گے تو آپ کو ویب کا آنسر شو ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ ڈبل کوٹس یوز کرنا چاہتے ہیں جاوہ سکرپٹ کے اندر تو میں نے ایدھر ایک ویریبل بنایا اور اس کے اندر ایک لکھ رہوں ima double coated یعنی double coated جو میں لکھ رہوں word اس کو میں ڈبل کوٹس کے اندر کوٹ کر رہوں لیکن coated سٹرنگ مطلب پہلے میں نے ایک ڈبل کوٹ دیا پھر اس کے بعد دوسرا ڈبل کوٹ دے رہوں تو اس کے بعد میں لکھ رہوں inside ڈبل کوٹس تو یہ غلط سانٹیکز ہیں کیونکہ ڈبل کوٹس کے اندر آپ ڈبل کوٹس ایسے یوز نہیں کر سکتے تو ادھر console.log اگر آپ mysdr کریں گے تو آپ کو error show ہو جائے گا syntax error اس کو کیسے لکھنا ہے جواسکرپٹ کے اندر double quotes ہم یوز کر سکتے ہیں double quoted string کے اندر تو ہمیں backslash لگانا ہوگا جو اندر والے double quotes ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے backslash use کیا تو جو ہمارا data تھا وہ print ہو کے میں مل گیا ہے I am a double quoted string inside a double quotes یہ یاد رکھیں جب بھی آپ double quotes use کرتے ہیں ایسے string کے اندر جو double quoted ہے تو آپ کو ضرور backslash use کرنا ہوگا backslash کے بغیر اگر آپ double quotes use کرتے ہیں double quoted string کے اندر تو آپ کو syntax error مل جائے گا console کے اندر تو یہ غلطی نہیں کرنی ہے سی طریقے سے single quote string بھی ہوتے ہیں جو کہ single quotes اور backticks کے ذریعے ہم کرتے ہیں ہم ان کو represent کرتے ہیں یا ان کو use کرتے ہیں for example ادھر میں double quoted string کے اندر لکھ رہا ہوں this is not a double quoted اور اس کے اندر میں اگر double quotes لگا دیتا ہوں اور backslash لگا دیتا ہوں تو ہمیں print ہو کے دکھائی دے گا this is not a double quoted string جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی ہم نے کیا تھا اگر single quote لگایا ہم double quote کی جگہ پہ تو ہمیں یہ backslash کی ضرورت نہیں ہے بلکل single quote اگر ہم لگائیں گے تو double تو ہمیں backslash کی ضرورت نہیں ہے اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں double quotes اگر backtix لگائیں string تو بھی ہمیں backslash کی ضرورت نہیں ہے ہم double quotes use کر سکتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ single quote یا backtix کے اندر ہم double quotes use کر سکتے ہیں بلکہ backtix کے اندر ہم single quote اور double quote دونوں use کر سکتے ہیں اس کے لئے backslash کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ جیوہ سکرپٹ کا ایک اور بھی rule ہے اور یہ یاد رکھیں کہ آپ backtix میں دہ لکھ بھی دیتا ہوں کمنٹ کے اندر backtix کے اندر آپ دونوں use کر سکتے ہیں single quote اور double quote تو next escape sequence جو slash سے پہلے آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں carriage return tab backspace form feed اور بھی بہت سارے ہیں تو فارکزمپل میں ادھر where my str is equal to first line لکھوں اور backslash and یعنی new line characters کو ام بولتے ہیں اگر آپ backslash and لیتے ہیں اور backslash t اور double backslash میں نے اس لئے دیا ہے کیونکہ مجھے ایک سلیش پرنٹ کروانا ہے second line سے پہلے تو آپ کیسے کریں گے کیونکہ آپ ڈبل سلیش یوز کریں گے اگر آپ کو backslash پرنٹ کروانا ہے تو ادھر console.log my str کر دیتا ہوں تو first line آئے گی پھر second line new line کے اندر ہمیں backslash کے ساتھ second line ملے گا اور third line ہمیں third new line میں ملے گا before یعنی کوئی بھی ہم escape sequence اگر یوز کرتے ہیں تو ہمیں backslash کے لئے double backslash یوز کرنا ہے سی طریقے سے string concatenation ایک concept ہے جاوا سکرپٹ کے اندر مطلب دو strings کو آپس میں جڑنا آپس میں جوڑنا where my str this is the start plus this is the end یہ میں نے دو string لکھتی ہیں اور plus operator کے ساتھ ان کو concatenate کروایا اگر اب میں console.log my str کروں تو آپ کو this is the start اور this is the end نظر آ جائے گا console میں سی طریقے سے ایک اور بھی طریقہ ہے string concatenation کی our str equals I am first اور our str plus equals جو ہم نے argumented math operator پڑھے تھے اس کو plus equals کہتے ہیں یہ بھی ہمیں سیم چیز پرنٹ کر کے دے گی جو ہم نے پہلے plus operator کی ذریعے کیا تھا تو اگر میں پرنٹ کروا ہوں تو icon first icon second آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے کروا کروا ہوں اس my str کو تو آپ کو کیا ملے گا this is the first sentence this is the second sentence آپ دیکھ سکتے ہیں console.log میں print ہو گیا گیا ہے یہ augmented method operator کو بھی آپ use کر سکتے ہیں string concatenation میں مزید ہم دیکھیں گے string کو ہم اور کس کس طریق سے concatenate کروا سکتے ہیں javascript کے اندر پہلے تو انہیں plus دیکھا تھا پھر انہیں augmented دیکھا تھا یعنی plus equals دیکھا تھا تو plus equals سے بھی ہو گیا تھا تو ابھی constructing strings with variables مطلب پہلا web wonders ایک string ہے دوسرا hello our name is پھر plus operator use کی ہے پھر our name plus how are you use کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ print ہو کے کیا آیا تھا hello our name is web wonder how are you سی طریقے سے اگر where my name equal to js course www ڈبلو کر دوں اور where my str my name is plus my name اور ڈبل کوٹس کے اندر and i am a well i am well لکھ دیتا ہوں اگر جب اس کو console.log my name کروا دوں یا my str کروا دوں تو my name is javascript course www and i am well تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں construct کر کے دے دیے جاوا سکرپٹ کے اندر اسی طرح کیسے append variables بھی کر سکتے ہیں آپ string کے اندر کس طرح ابھی where an adjective equals awesome declare کیا ہے اور اس کو awesome adjective کے اندر awesome store کیا ہے where our str equals web wonders is is اور our str equals plus equals یعنی augmented میں تو operator کیا ہے an adjective an adjective کے اندر کیا store ہے awesome تو ہمیں کیا print ہو کے دیکھا کہ web wonder is awesome آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر where some adjective equals کر دوں worthwhile اور دوسرا variable declare کر دوں my str اور اس کے اندر store کروا ہوں learning to code is اور اگر اس کو ہم my str plus equals plus equals some adjective کروا دوں اور اس کو print کروا ہوں my str کو تو آپ کو دکھائے دے گا learning code is worthwhile تو یہ بھی append کرنا یعنی ہم نے append کیا worthwhile کو اپنے learning code کے ساتھ جو ہمارا string تھا تو یہ تھی pending اس کے بعد آپ length بھی معلوم کر سکتے ہیں کوئی بھی string کی for example where first name length میں ایک variable declare کیا ہے اس کے اندر zero store کروا ہے اور اگر where first name equals web میں ایک string اس کے اندر store کروا اتا ہوں اور first name length equals first name dot length dot length آپ کو use کرنا ہوگا variable کے ساتھ تو آپ کو length دکھائی دے گا جس طرح web کی تھی string کی 3 اور اسی طرح سے اگر میں web wonders لکھتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیندھ 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 دکھائی دے رہے کیونکہ ٹین ورڈ ہیں اس کے اندر ویب اور ونڈرز یہ ٹین ورڈز ہوگئے ہیں تو اس نے ہمیں string کی length دکھا دیئے تو آپ اس طرح length معلوم کر سکتے ہیں کوئی بھی string کی اگر ایک اور variable میں declare کروں for the ونڈرز ایک string رکھا ہے اس کے اندر last name equals last name length equals اگر last name dot length میں کروا دوں اس کے اندر store اور last name length کو اگر console dot لاغ کروں تو 7 ونڈرز کے اندر جو variables یعنی جو ان کی length ہے characters کی وہ 7 ہے bracket notation سے آپ point کر سکتے ہیں کہ پہلا character string کا کیا ہے a b c ہے تو آپ اس طرح محروم کر سکتے ہیں اس کو first letter of first name equals empty string رکھ رہا ہوں where first name equals web رکھ رہا ہوں اور first name variable first name variable first letter of first name variable first character آپ access کر سکتے ہیں اگر میں ادھر ایک اور variable first letter of first name last name sorry اگر اگر empty string رکھ ہوں اور اس کے بعد where last name equals empty string empty string نہیں sorry web subscribe لکھ دیتا ہوں اور ANY owner letter of last name last name اور dimensional IRID یعنی practical notation use کر کے اس کی جو پہلی 0 index پہ جو index پہ اس کے S رکھا ہو ہے یعنی subscribe que 0 index پہ S place ہے تو اگر ہم اس کو ایکسس کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں تو ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسول ڈاٹ لوگ میں ایس پرنٹ ہو گیا گیا جب فرسٹ لیٹر آف لاسٹ نیم کو ہم نکال کیا ہے اور اگر ایس کو میں نے بڑھا کر دیئے تو بھی اس انڈیکس پہ اس نے سٹور کر دیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ انڈیکس اس کا چینج کر کے ون کرتے ہیں یا ٹو کرتے ہیں تو آپ کو اور بھی مل جائیں گے سٹنگ ایمیوٹی بلیٹی یعنی سٹنگ ایمیوٹی بلیٹی سے مراد یہ ہے کہ ادھر میں زیب ونڈرز لکھتے دوں میں چاہتا ہوں کہ میرا چینل کا نام ہے ویب ونڈر تو یہ میں زیڈ کو ہٹا دوں تو مائی ایس ٹی آر کی جو پہلی سٹنگ ہے اس کو میں ایکسس کروں گا بریکٹ نوٹیشن کی ذریعے اور میں اس کو کہوں گا کہ و اس کے اندر سٹور کر دو تو مائی ایس ٹی آر میں اندر اوپر سے زیب ونڈر سٹور ہے تو یہ ہمیں ایرر تھوڑ کرے گا انڈی فائنڈ یا ایرر کچھ اس طرح لائے گا کیوں دیکھو اس نے ہمیں زیب ونڈرز دکھا ہے و ریپلیس نہیں کیا اس نے اس نے جو اوپر والا ہم اوپر والا زیب ونڈرز اس کے اندر سٹور تھا تو اس نے میں ایسے زیب ونڈر دیا ہے ویب ونڈر نہیں لیے اگر ہم چاہیں کہ اس کی ویریبل کو ویب ونڈر کریں تو ہم اس کو کیونکہ میمری میں انڈیکس پر سٹور ہے ہم ان کو ایکسس اس طریقے کیسے کر سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے اگر ایک اور ویریبل لاسٹ نیم ایکوالز ونڈرز اس کے اندر سٹور کروا دیتا ہوں اور ویر سیکنڈ ٹو لاسٹ لیٹر آف لاسٹ نیم ایکوالز یعنی اس کے اندر سٹور کروا دیتا ہوں لاسٹ نیم اور بریکنڈ نوٹیشن کے اندر لکھتا ہوں لاسٹ نیم ڈاٹ لیند منس ٹو تو یہ ہمیں بی پرنٹ کروا کے دے گا اگر سیکنڈ لیٹر آف سیکنڈ ٹو ادھر آپ لکھتے ہیں سیکنڈ ٹو لاسٹ لیٹر آف لاسٹ نیم تو ہمیں آر پرنٹ کروا کے دے گا اگر تری کروا دوں تو ہمیں ای پرنٹ کروا کے دے گا کیونکہ یہ ان کے انڈیکس پر سٹور ہے میمری کے اندر اگر منس فور کر دوں تو ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ سارے کریکٹر سٹرنگز میں ون بائی ون ایکسس کر سکتے ہیں اب یہ ایک ورڈ بلینک گیم بناتے ہیں اس کا ہمارا مقصد دیجئے ہوگا کہ ہم ایڈیکٹیو ناؤن اور ورب اور ایڈورب اس کو دیں گے تو وہ ہمیں میننگ فل سنٹنس بنا کے دے گا فنکشن کا نام ورڈ بلینک رکھ رہا ہوں ورڈ فنکشن ورڈ بلینک فنکشن کے اندر ہم آرگومنٹ ڈال دیتے ہیں مائی ناؤن مائی ایڈجیکٹیو اور تیسرا آرگومنٹ ہم مائی ورب رکھتے ہیں اس کے بعد مائی ایڈورب چوتھا آرگومنٹ ہم رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم ایک ویریبل رکھتے ہیں اس کا نام ریزلٹ اور اس کے اندر ایک ایمٹی سٹرنگ رکھیں گے اور ریزلٹ کے اندر ہم سٹور کروائیں گے یعنی پلس ایکولز جو آگومنٹ اپریشن ہے اس کے ذریعے سے دی اور اس کے بعد پلس ایڈجیکٹیو پلس ایک ایمٹی سٹرنگ پلس مائی ناؤن پلس ایمٹی سٹرنگ ایمٹی سٹرنگ اس لیے رکھ رہے ہیں پلس کے بعد تاکہ یہ جو سپیس ہے تاکہ ہمارا جو سنٹینسز ہے وہ ہر ورڈ کے بعد سپیس ہو اس وجہ سے ہم ایمٹی سٹرنگ رکھیں گے مائی ایڈجیکٹیو کے بعد بھی مائی ناؤن کے بعد بھی مائی ورب کے بعد بھی تو اس کے بعد ایک سپیس دے کر ٹو دا سٹور میں نے لکھ دیا اور ریٹرن میں جو ریزلٹ ہے اس کو پرنٹ کروائیں گے تو سینٹیکس ہم اس کا برابر کریں گے کیونکہ یہ جو بلوک ہے اس کا ہم نے کرلی بریکٹس دینے ہوتے ہیں فنکشنز کے تو اگر ہم اس کو کال کریں اس فنکشن کو اور ان آرگومنٹس کے جگہ پہ ہم ورب ایڈورب ایڈورب ایڈجیکٹیو اور مائی یعنی ناؤن پاس کروا دیں فار ایڈجمپل کنسول ڈوٹ لاؤگ ورڈ بلینک فنکشن کے جو آرگومنٹس ہیں ایڈجیکٹیو کی جگہ ناؤن کی جگہ پہ ڈوگ ایڈجیکٹیو کی جگہ پہ بگ اور مائی ناؤن یعنی مائی ورب کی جگہ پہ رین اور جو ایڈورب ہے اس کی جگہ پہ کوکلی میں نے پاس کروا ہے تو اگر اس کو پرنٹ کروا ہے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ ایک کمپلیٹ سینٹنس دی بگ ڈوگ رینڈ ٹو دی سٹور پرنٹ ہو کے آ گیا ہے تو یہ ایک میننگ فل سینٹنس ہے بلکل اس نے ہمیں پرنٹ کروا کے دے دیا ہے جو کہ ہمارا گول تھا گیم کا اسی طریقے سے آپ ایک اور بھی کوئی سا بھی اگر آپ میں اس کو نام دے دیں جیسا کہ میں ادھر ویب ونڈرز رکھ رہا ہوں اور بگ کی جگہ پہ میں رکھ رہا ہوں ایک اور ایڈجیکٹیو فاسٹ اور ورب کی جگہ پہ گرو اور ایڈورب کی جگہ پہ سلولی تو فاسٹ ویب ونڈرز یعنی گرو ٹو دی سٹور یہ اس میں ٹو دی سٹور جو ہے وہ ہمارے سینٹنس کو تھوڑا سا دوسرے سینٹنس کو میننگ فل نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کو ہٹائیں گے اس کی جگہ پہ میں کیا رکھوں گا وار اگزمپل رکھ دیتا ہوں ٹو ملین ملینز آف سبسکرائبر سبسکرائبرز تو آپ دیکھ سکتے ہیں فاسٹ ویب ونڈر گرو ملینز آف سبسکرائبر بلکل یہ میرا چینل کا نام ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل میننگ فل سینٹنس بن گیا ہے فاسٹ ویب ونڈرز چینل گرو ٹو ملینز آف سبسکرائبرز اگر فیملی بھی رکھتا ہوں سبسکرائبر فیملی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں پرنٹ کروا کے دے دے گا سی طریقے سے ریزلٹس ایمٹی سٹرنگ کے اندر سٹور ہو رہے ہیں اور یہ جو فنکشن ہے اینڈ پہ ہمیں ریزلٹ ریٹرن کروا رہا ہے اس فنکشن کا کام یہی ہے کہ ریزلٹ ہمیں ریٹرن کروا رہا ہے اور جو آرگیومنٹس ہم دے رہے ہیں ڈاگ بگ رین کوئکلی یا ویب ونڈرز وغیرہ تو اس کو ان کو وہ پارس کر رہا ہے ایڈیکٹیو ناؤن اور میڈورپ کی جگہ پہ اس طریقے سے سٹور ملٹیپل ویلیوز ویڈ ایریز ایریز کس کو بولتے ہیں آپ موسیقی 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 موسیقی